بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا وائس چیئرمن اسلامباد بار کانسل ہیں وہ فارمل پریزیڈنٹ اسلامباد ہائی کورٹ بار ہیں وہ ڈپٹی اٹورنی جنرل وہ فارمل ڈپٹی اٹورنی جنرل آف پاکستان ہیں وہ فارمل پریزیڈنٹ اسلامباد بار ایسوسیشن بھی ہیں اور فارمل سیکٹری جنرل اسلامباد ایسوسیشن بھی ہیں تمام وقلہ کی دلوں کی دھڑکن ہیں ہمارے لیڈر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں راجہ محمد علی مباسی صاحب اسلام علیکم سر ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہمیں اپنا وقت دیا بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں زحمت دی اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے ادارے کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پریٹ فارم کو ہمیں بدو کیا اور جو بھی ہمارا پوائنٹ اف یو کا ہم بیان کریں گے آپ کو اور آپ کے ادارے کا بہت شکریہ سر چونکہ آپ کو دیکھنے اور سننے والے مختلف فیلڈ آف لائف سے لوگ ہیں کوئی ایسے بھی ہیں جو لاؤ کے ہیں کوئی ایسے بھی ہیں جو یونیورسٹیز کے ہیں مختلف لوگ ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ کا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا تھا کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور فروم ایڈوکیشن ٹو پروفیشنل ایکسپرٹی آج آپ وائس چیئر میں نے اسلام باد بار کانسل کے آپ ڈپٹی اٹورنی جنرل پاکستان رہے ہیں تو یہ سفر ٹاہ کرنے میں کیا مشکلات پیش آئیں یہ رستہ کیسا رہا یہ بیان کریں دیکھیں جی میں ہمبل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں میرا اپتالہ مریض ہے اور میری جو انیشل ایڈوکیشن تھی وہاں جو ہمارے سکولز تھے گورنمنٹ کے اور ٹارڈ کے سکولز تھے وہاں میں نے پڑھا پرائیمری تک اور جب میں میڈل میں آیا اسلام باد ہم شیفٹ ہوئے سیونٹیز میں اور اس کے بعد یہاں جو گورنمنٹ کے سکولز تھے وہاں میں نے میٹرک کیا پھر میں نے آئی قوم کیا اس کے بعد پھر میں نے بی قوم کیا اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹری پنجاب سے لاغ کیا لاغ کرنے کے بعد پھر میں نے نائنٹی نائنٹی ون میں میں نے وقالت شروع کی راول پنڈی میں اس سمانے کے بھی اور بعد میں وہ چیف جیس اسلام باد آئی کورٹ بھی رہے سدار محمد اسلام صاحب وہ میرے سینئر تھے میرے استاد تھے وہ لاغ رائی کورٹ کے جیج بھی رہے اور سپریم کورٹ کے جیج بھی رہے تو میں نے وہاں راول پنڈی سے میں نے وقالت شروع کی نائنٹی ون اور نائنٹی ٹو میں تو نائنٹی ٹی کے شروع میں میں اسلام باد آیا اور اس کے بعد سے میں یہاں اسلام باد میں ہوں اور وقالت اور بس وقالت اور اس کے بعد سے یہاں ہم کر رہے ہیں یہی میری انیشل میری ہوتا اور وقالت میں جب زہر ہے جب ہم شروع کیا مشکل تھی آج تو بہت اچھے حالات ہیں اس زمانے میں جو زیادہ ایک محمدل بیکگراؤنڈ کی لوگ تھے ہمیں مشکلات تھی میں یہاں سے راول پنڈی جا کے میں وقالت کرتا تھا میں پھر ایونگ میں دوبارہ جاتا تھا وہاں اپنے جو میرے سینئے تھے ان کا اس کا تھا جو آفس تھا ان کو ایونگ آفس وہاں ہوتا تھا پنڈی میں تو میں پنڈی جاتا تین چار چکر میرے دل میں لگتے تھے وہاں تو وہ سٹرگل کی اور اللہ کی بڑی مربانی رہی کہ یہ پروفیشن جو ہے جو لوئرز کا پروفیشن ہے یہ آپ سے ایک تقاضہ کرتا ہے ڈیڈیگیشن کا آپ اس کو ٹائم دیں یہ بالکل آپ کے ساتھ دیتا ہے اور آج اکتیس باتی سال ہوگئے مجھے اس پروفیشن میں تو اللہ کی بڑی مربانی کہ میں نے بالکل ایک ہمبل بیکگراؤنڈ تھا ہمارا اور میں نے یہ وقالت کی آج اللہ کی بڑی نوازش بڑا کرم کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی میں خواہش کروں اللہ نے وہ تمام چیزیں دیں ان کی جو جسورسز تھے وہ رسپیکٹ تھی وہ ساری چیزیں اور وقالت بھی ہم نے میں نے کوشش کی کہ وقالت کو اس کی تمام تر جو رانائیاں ہیں اس کی جو تمام تر ایتھکس ہیں اس کی تمام تر جو خوبصورتی ہے اس کے ساتھ شروع کیے جائے اور یہی میرے استاد کا بھی تھا اور جو میرے اساتھ تھا رہے اور جو میرے محمدن کے ساتھ قریب رہے تو وقالت بہت ساری وقالتیں ہیں جو لوگ یہاں کرتے ہیں بہت ساری آپ بھی وکیل ہیں آپ کو بھی علم ہو کا تو میں ایسا کام یا ایسی وقالت یا ایسا پروفیشن جو اپنے اخلاقیات سے آ رہی ہو جو شورٹ کٹس پر بلیو کرتے ہوں وہ میں اس کو وقالت یا پروفیشنل نہیں کہتا وہ آپ ان کو کوئی اور نام دیں غیر پارلیمانی نام ہے یہاں بہت سارے لوگ ہیں ہم ان کو چالیس چالیس سال سے دیکھ رہے ہیں وقالت کرتے ہیں لیکن وہ لیک کرتے ہیں وہ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کا جو کانڈکٹ ایک لائیل کا ہونا چاہیے جہاں آپ وکیل بنتے ہیں وہ آپ ایک بلکل رسپونسبل ہونا چاہیے آپ کو اور آپ کو وہ جو دیمانڈ ہے پروفیشنل کی وہ یہ ہے کہ آپ مور سیکیور ہوں آپ مور کیرفل ہوں آپ کو دنیا دیکھتی ہے آپ کو دنیا فالو کرتی ہے تو آپ کے کانڈکٹ سے یہ بلکل بھی دیکھیں نا میں بچوں کو کہتا ہوں میں ان کو انڈول کرتا ہوں ان کو لائسنس داری کرتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی وہ پہلے زندگی تھی وہ ختم ہو گئی اب آپ ایک بلکل نئے فیز میں آگئے تو اب آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئیں اب آپ کو زیادہ کیرفل ہونا ہے آپ کو وقالت کو اپنے ویسٹرڈ انٹریسٹ کے لئے استعمال نہیں ہونا آپ نے پرسنل ایٹھکیشن میں نہیں جانا اور یہ ہمارے ایتھکس کے خلاف ہے کہ وکیل جو ہے وہ اپنی پرسنل ایٹھکیشن میں جائے میرے پوری بتی سالہ تاریخ میں میں نے کبھی میں نے کوئی زیادہ دستہ اپنے بات بتایا ہے کہ بہت زیادہ پرسنل ایٹھکیشن بھی لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں وہ ایک آج جو وقالت میں اب جو سینیریو ہے اور جب ہم نے وقالت شروع کی اور یا دس پندر سال پہلے تک بلکل ایک ڈیفرنٹ سینیریو تھا وہ لوگ وقالت آپٹ کرتے تھے جو ڈاکٹر نہیں بن سکتے تھے جو انجنئر نہیں آسکتے تھے اب جو ہے پاکستان میں پہلا جو آپشنل پروفیشن ہے وہ وقالت کا ہے اس کے جو ہماری تحریک شروع ہوئی دوہزار نو میں اس کے بعد اس کے جو ڈائنیمکس تھے بلکل چینج ہوئے اس کے اور آج بہت سارے ہمارے فورن ایڈوکیشن کے لوگ ہیں بیرسٹرز ہیں وہ وہاں اللہ میں یوکے سے اللہ بھی کرتے ہیں اور وہ ہمارے پروفیشن میں آئے ان کا ایک بڑا چنک ہے یہاں اور میں نے ان دو ڈائی سالوں میں بارہ تیرہ ان لوگوں کو لائسنس جاری کیے جو ایم بی بی ایس چھوڑ کے اپنے پانچ پانچ سات سال چھے چھوڑنے کے بعد لائسنس سرندر کرنے کے بعد انہوں نے ہمارا لائسنس لیا تو اب یہ لوگوں کو آپشن ہے کہ وہ اس پروفیشن میں آئیں تو جب آپ ایک بڑے کینویس میں آپ جاتے ہیں تو آپ سے لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ایسے فوٹ سٹیپ چھوڑیں جو نئے بچوں کے لیے یا جو نئے لوگ ہیں کہ خالی کالا کوٹ پہن لینا کالی ٹائی پہن لینا سائل کا کیس عدالت میں آرگو کر دینا یہ آپ رسپونسیبیلٹیز ڈسچارج نہیں کر سکتے اس کرنے سے آپ کو اگر میں ہمیشہ لائسنس کو کہتا ہوں کہ وقالت میں آج جو ہمارے پاکستان میں جو ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں ہمارے جو لوگ انگلیوں اٹھاتے ہیں کہ یہ انصاف کا نظام پاکستان میں بڑی طرح متاثر ہوا بھی ہمارے لوگوں کا بھی ہم جو لوئرز ہیں ہمارے بھی اس میں رول رہا ہمارے بھی اس میں حصہ ہے کہ ایک وکیل کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھیں نا ہر آدمی آتا ہے پاکستان میں بھرمار ہے لوگ ہی کہتے ہیں جی کہ فیصلے وکلا کے ہوتے ہیں کیسز کے فیصلے اس کے بیٹا کرتا اور دادا کرتا اور بیٹا جا کے اس فیصلے ہوتے ہیں پچیس پچیس سال تیسے سال دو جنریشن چل جاتی ہیں تو اس میں ہمارا رول بھی ہے لوئرز کا دیکھیں نا پاکستان میں اتنی پنڈنسی ہے جی کسی زار کیس فلاں کورٹ میں پنننگ ہے سپریم کورٹ میں پنننگ ہے اور لور آئی کورٹ میں اسلام آئی کورٹ میں یہ ساری پننسی میں ہماری بھی اس میں کیونکترینیو کی بھی کہ بہت سارے لائیز فلیویس اٹھیکیشن کرتے ہیں آپ میرے پاس ایک وکیل آئے گا یہ میرے سائل آئے گا گا کلائنٹ آئے گا تو یہ میرے اخلاقی میری ایتکس میں ہے میری کورٹ آف کنڈکٹ میں ہے اور یہ ریگولیشن میں ہماری میں ہے لائے میں ہے کہ میں وہ کیس تب لوں کہ کہ وہ کیس بنتا ہو میں حسائل کو کہوں گا کہ آپ کیس نہیں بنتا تو جب اگر آپ اور یہ بالکل بھی ہیسا نہیں ہوتا کہ جو کیس آپ کے پاس آئے آپ اس کو فائل کر دیں آپ اس کو ذبردستی کیس بنا لیں یہ ہمارے خلاقیات کے خلاف ہے یہ ہمارے ایتھکس کے خلاف ہے پھر ہمارے دیکھیں میں بچوں کو ایک اور بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر سے کوئی ہم میڈیسن لیتے ہیں کوئی دوائی لیتے ہیں تو وہ ہمیں پریسکریپشن لکھے دیتا ہے وہ ہم جاتے ہیں کسی میڈیگر سور کے پاس جاتے ہیں وہاں سے ہم کوئی دوائی لیتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی بیماری ہم کوئی دوائی کھا لیتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے آدمی کہ وہ جائے پہلے لیبورٹری جائے وہاں سے ٹیسٹ کرائے اور کہے کہ یہ پویزن تو نہیں ہے نہیں کرتے نا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارا بلیف ہے کہ ہمیں ڈاکٹر غلط پرسکریپشن نہیں دے گا ہمیں غلط دوائی نہیں دے جو وہ ادوائیس کر رہا ہے وہ ٹھیک ادوائیس کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے تو یہ اس کے اخلاقیات میں ہے کہ وہ اپنی ایتھکس اپنی ایبیلٹی کے مطابق جو اس نے سیکھا جو اس نے جانا اس کے مطابق کو بیسٹ پرسکریپشن دے بیسٹ ایڈوائیس ہے آپ کو کہ یہ دوائیس آپ کے لیے بہتر ہے یہ دوائیس آپ کو کڈنیس خراب نہیں کرے گی یہ میں دوائیس آپ کو اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ کو ہارٹ ڈیمیج نہیں کرے گی یہ میں دوائیس آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ آپ کو یہ اس کا کام ہے ہم آنکھیں بند کر کے وہ کھا لیتے ہیں تو ایکزیکٹلی یہی ایتھکس لوئیس کے بھی ہیں وکیل کے بھی ہیں کہ وکیل کو جب آپ ایک بریف لیتے ہیں کسی کا سیول سائیڈ ہو، وہ ٹیکسٹ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ سروس کا میٹر ہو، آپ اس کو اگر وہ کیس آپ کا بنتا ہے، آپ اس سے تب آپ کی وہ پیسے حلال ہوں گے، آپ کی وہ فی حلال ہوگی کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے۔ آپ اس کو، اور دیکھیں میں ایک اور دوستوں سے بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ وہ وائد پروفیشن ہے کہ جس میں سب چیزیں انڈر ون روف آپ کو ملیں گے۔ سر، میں نے آپ کے تمام عدے اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائے اور آپ نے مختلف جتنے بھی اسلامباد کے حوالے سے اور اسلامباد بار کونسل تھا تمام عدوں پر آپ فائز رہے، تمام بڑے جو ایز ای لیڈر آف لائیرز کے عدے تھے ان سب پر آپ فائز رہے۔ میں خصوصی پہلے تو جو آپ کا موجودہ ہوتا ہے اس پر سوال بات میں کروں گا لیکن یہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کیا رول ہوتا ہے کیسے اپوائنٹمنٹ ہوئی؟ دیکھیں میں 2008 میں میری پانٹمنٹ ہوئی اور جو اٹارنی جنرل آفز ہوتا ہے اپوائنٹری ہوتے ہیں آپ کو رائٹ آف آرڈینس ہے جو ہمارے لوہ میں یہ ہے کہ جب جو جنرل کرے گا تو اس کا پریفرنشل رائٹ ہے اٹارنی جنرل کرے گا یا ایڈیشن اٹارنی جنرل کرے گا تو اس کا پریفرنشل رائٹ ہے رائٹ آف آڈینس اس کا ہے کوٹس میں اور وہ تمام پرنسپل لوہ آفزر ہوتا ہے اپنی گورمنٹ کا جتنے بھی لیٹکیشن گورمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں منسٹری کے خلاف ہوتی ہے فیڈل گومنٹ کے خلاف ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کنڈکٹ کرتے ہیں اٹورنی جنرل آفیس اور ڈیپلیٹورنی جنرل تو ہمارا جو اپائنٹنگ آتھارٹی ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے کیسز اور محظر ہے مجھے لکھی تھا کہ مجھے میری اپائنٹمنٹ سپریم کورٹ ہوئی اور اس دوران جب افتحار محمد چودی صاحب خلاف کی تحریک تھی اور اس کے بعد ریسٹوشن ہوئی اور اس کے بعد کا جتنا بھی تینیور تھا وہ میں نے وہاں بطور کام کیا اور جو فیڈل گومنٹ کے کیسز تھے ان کے پرولیٹکل کیسز تھے ان کے جو اور کیسز تھے وہ سارے میں نے ڈیفینڈ کیے اور بڑا اچھا ایکسپوئیر تھا یونگ ایج میں مجھے بہت بڑی کیسز کرنے کا موقع ملا بڑے بڑے لوئرز کو میں دیکھنا آٹھ نو دس کیارہ بارہ تیرہ یہ وہ تھا اس معنی میں مجھے بڑے اچھے لوئرز تھے جو ٹاپ کے پاکستان کے لوئرز تھے میں نے ان کے خلاف کیسز کیے میں کورٹ کو نمائن دی کرتا رہا تو بڑا اچھا ایکسپوئیر تھا بڑا رچ ایکسپوئیر تھا اس نے مجھے ذات زندگی میں بہت کام دیا مجھے بہت چیزیں سیکھنے کا موقع ملا میں نے قان تو مہن میں نہیں آتے تھے پہلے وہ میں نے سرربرس کے کام سارا وہاں سیکھا منہ استمائی بیڈا اپائنٹ میں نہیں ہوئی تھی تو میں مجھے سریرز کا کام مجھے مجھے نہیں کرتا تھا سریر کرتا تھا یا بعدعاد کلم marche کی سربرس کے کام ہاں اہا سیکھا اور اللہ کی بڑی معزش کے بعد میں مجھے 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 ایکسپوئیر سورید میدمی مجھے بہت سرے آپ کو ایک وو بڑیر سورید کے لطitate میں کیوں کیاب کی منظور شہر کم شرار کی دھ dusہ ایکسپایر میل میں ایسا جو آپ کو مئیہ ہوتا ہے اور آپ کو وہ اپورچنٹی آپ نے گریسپ کرنی ہوتی ہے اور میں نے کی مجھے اللہ کی بڑی نوازش تھی کہ میں نے ان پانچ سالوں میں میں اٹھارہ انہیس گھنٹے کام کرتا تھا تو مجھے پھر کام کے وجہ پھر یہ ہوئی کہ مجھے بہت زیادہ کیسے مار کرنا چرو کر دیئے کہ ریزلٹ آ رہا ہے تو زیادہ یہی کرے تھا تو وہ میں نے کیا اور میں نے ظاہرہ اس کو اپورچنٹی کو اویل کیا اس کو میں نے بہت سارے ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ تنخواہ تک ان کا ہوتا ہے کنسان ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو اس نے ریپرینٹ نہیں کرتے اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کورس میں کہ وہ ویل پرپیئیڈ نہیں ہوتے خود پیش نہیں ہوتا کہ ان کے بریف نہیں ہوتا اور ان کے پاس فیٹس کا پتہ نہیں ہوتا تو میرا کبھی اثار لاکی میربانی سے نہیں ہوا کہ میں جب کسی کورٹ میں ہوا پیش ہوا تو مجھے میرا کیس فولی پرپیئیڈ نہیں تھا میں کبھی میں نہیں کہا جی کہ یہ جو منسٹری کا سکٹری یہ بتائے گا میں نے ہمیشہ خود ارگو کیا اور میں نے سارے ان سے ایک دن پہلے سارے کیسے تیار کی تو یہ اپرچونٹی مجھے ملی اور میں نے اس کو ریل کیا گریسپ کیا اور اس کا بڑا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے جب اس کے بعد اپنی وقالت میں نے دوبارہ جب میں جوائن کیا جب میں نے وہ چھوڑا اور پانچ سال کے بعد تو پھر میں نے سارے جو مجھے میں نے چیزیں سیکھی وہ میں نے اپلائی کی اپنے پرائیویٹ پریکٹس میں اور میرے اللہ کی بڑی نواز ہے کہ مجھے بہت اس کا بینیفٹ ہوا فائدہ ہوا سر آپ کے موجودہ رول پہ آتے ہیں وائس چیئرمین اسلامباد بار کانسل اس کی الیکشن پر روشنی ڈال دیں کیسے یہ الیکشن جیتا اور اس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں از ای وائس چیئرمین پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کیا انیشیٹیوز لیے لیکن اس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں از ای وائس چیئرمین اور دوسرا سوال کنیکٹڈ کہ اسلامباد میں یا اسلامباد بار ہو یا وقلہ کا نام آئے تو آپ کے نام کے بغیر یہ نام مکمل نہیں ہوتے تو دلوں پر راج کرنے کا یہ جو حکومت آپ نے شروع کی ہے اس کا کیا فرمولا ہے دیکھئے ہمارا جو لوہ ہے لیگل پریکٹیشن بار کانسل ایکٹ اس میں پانچ بار کانسل ہیں پروینشن بار کانسل جس میں چار صوبے ہیں اور اسلامباد بار کانسل ہیں ان تمام پروینشن میں یہ بار کانسل جو ہیں اور یہ لائیرز کو پروڈیوس کرتی ہیں لائیرز بناتی ہیں ان کو لائسنس جاری کرتے ہیں ان کے جو کانڈکٹ ہے وہ گیج کرتے ہیں ان کو مس کانڈکٹ ہے وہ گیج کرتے ہیں یہ سارے کے ساری یہ کام بار کانسل کا ہے پھر لیگل ایجیویشن کو اپ لیفٹ کرنے کے لیے یہ ان کی رسپونسیبیلٹی ہے پھر وہ جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ ان کی سبسرونٹ ہوتی ہیں جو ڈسٹرک بار ہے جو ہائی کورڈ بار ہیں پورے پنجاب میں یا پورے سندھ میں یا اسلامباد میں جتنی بھی جو بار اسوسیشنز ہیں ان کو ایفیلیشن بار کانسل دیتی ہے ان کو ریگلیٹ وہ کرتی ہے ان کے رونز وہ بناتی ہے ان کی ساری کی ساری وہ سبسرونٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہ اسٹیٹری بارڈی ہوتی ہے تو یہ ان کے وہ نیچے کام کرتے ہیں تو مجھے ظاہر ہے مجھے اللہ کی بڑی نوازش رہی آپ کے جو کومنٹس تھے جو آہ میں آہ اور یہ اللہ کی بڑی نوازش اور میرے دوستوں کا بہت کرم میں ہمیشہ باہر میں جب میں نے پولٹکس کی بھی کی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ میں اس اس تیور پر بلیو ہی نہیں کرتا کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے سیاست میں سب کچھ جائز نہیں ہے آپ مقارد بھی صاف ستری طریقے سے کر سکتے ہیں آپ سیاست بھی صاف ستری طریقے سے کر سکتے ہیں بہت یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ سیاست میں کوئی عرف آخر نہیں ہوتا بالکل عرف آخر جس طرح ہر ادارے میں ہر کام میں اخلاقیات انوال ہوتی ہے ہر کام میں good اور bad کا concept ہے بار کی سیاست میں بھی جنرل سیاست میں بھی اور وقالت میں بھی good اور bad کا concept موجود ہے تو میں نے کوشش کی میں مجھے نہیں پتا میں کتنا کامیاب ہوا میں نے کوشش کی کہ میں بہت clarity کے ساتھ politics کروں صاف ستری politics کروں میں میں کبھی نہیں کیا اور اللہ کی نوازش یہ رہی کہ مجھے میں نے ہمیشہ جب میں پہلے دور سیکٹری بنا تو وہ بھی میرا ریکارڈ تھا ووٹ لینے کا جب لسکوار کا پریشنٹ بنا تو میرے سیکھنوں کی میری تعداد میری میرا جو difference تھا میرا اپننٹس کے ساتھ ہائی کورڈ کا صدر جب میں بنا تو ہمارے اٹوکٹ جنرل تھے ایڈیشنل ابھی نیازولا نیاجی صاحب تھے اور ان کا میرا مقابلہ ہوا میرے ساڑھے ساتھ سو ووٹیں تھی ان کی دو سو باون ووٹیں تھی پانچ سو کے لیڈ سے میں ان کو الیکشن جیتا ہوں سے تو اسی طرح بار کونسل میں 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 نے اپنا پورا پینل دیا میرا پورا پینل وہاں جیتا پانچ ہی پانچ ہم نے وہاں سیٹے نکالی تو ابھی ڈسٹرک بار میں ہمارا گروپ ہے آئی کورڈ بار میں ہمارا گروپ ہے پاکستان بار کونسل میں ہمارا گروپ ہے جو میرے دوست ہیں میرے گروپ سے ہیں وہ ہم نے ان کو ووٹ دے گے پاکستان بار کونسل بھیجا جو وائس تیر میں نے تو یہ اللہ کا بڑا کرم رہا اور ہمارے دوستوں کی مربانی اس بار کے لوگوں کی وہ ہمیں ہمیشہ انہوں نے کنسلل کیا اور ہم نے بھی ریسیفرکیٹ کیا ہم نے کبھی احسا نہیں کیا کہ ہم نے ان کا جو منڈیٹ تھا اس کو ہم نے کبھی بیچا نہیں ہم نے جتنے اس بار کے اسلامباد کے حوالے سے جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہاں لائس کمپلیکس ہے جو چیمبرز بن رہے ہیں یہ پلوٹ ہم نے لیا تھا دوزار نو میں آٹھ میں اور جو اس وقت ہماری تحریک بڑی روج پہ تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب جنرل ملکیون صاحب سے اور جنرل صاحب سے ان کے ساتھ محمد صاحب سے وہاں سے ہم نے اسے کر کے وہ پلوٹ آپ وہ خرموں کا پلوٹ ہے وہاں تو جہاں ابھی میں نے اس دفعہ کے وہاں فنڈنگ ریلیز کرائی میں نے پرائم نیسر کو وہاں مدعو کیا اور وہاں اٹھتیسو چیمبرز کا بہت عالی شان لائس کا منصوبہ ہے وہ آج تا اس طرح میں ڈیلے ہے لیکن وہ انوکریٹ کیا ہم نے وہ چل رہا ہے جس میں اٹھتیسو چیمبرز ہیں یہ وہ کیا پھر ہم نے ساتھ عرب کا ایک پروجیکٹ ہے ہم نے جو اس دفعہ ہمارے دور میں میرے چونکہ آزم ساتھ عرب کا پروجیکٹ ہائی کورڈ کے ساتھ بلکل ہمارا پلوٹ ہے اس کی بیسمنٹ کی چھت پڑ گئی چکی ہے وہ پانچ ٹوریز ہیں اس میں ہماری ہاتھ چیز فسلٹیز ہے کانسٹیٹیان تکمتے ہیں اس میں ہماری آڈیٹوریم لائبریری ہمارے جتنے آپ ایک اچھے سیٹ اپ میں چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں پھر بار کونسل میں میں جانے کے بعد میں وائچ سیجمنٹ ہوا وہاں میں نے پوری کی پوری بلڈنگ ایزاوہ لیئی گورمنٹ سے جو پہلے ہمارے پاس دو بلوگ تھی اس وقت ہمارے چھے بلوگ ہمارے پاس وہاں موجود ہیں وہ ٹاپ کی ساری کی ساری وہ بھی عربوں میں جاتی ہے کہ ہم اس کو کلکولیٹ کریں پھر میں نے فنڈنگ لی اس سال ساڑھے چار سار کروڑ پے گی لاؤ منسٹری سے میں نے جو بلسٹرک بار کے لیے ہائی کول بار کے لیے بار کونسل کے لیے تو یہ جو ہمارا رومانس ہے ہمارے اسلامباد کے لائرز کے ساتھ یہ بامی اعتماد کے ساتھ ہے اور یہ دو طرف ہے ایک طرف نہیں ہے وہ ہمارے سے انہوں نے پیار کیا ہمیں ٹرسٹ کیا ہمیشہ ٹرسٹ کیا اور جتنی بھی ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کیمنٹس رہی ہمارے گروپ کی رہی ہم نے الیکشن جیتے رہے تو وہ یہ ہمارا جو لوگوں کے ساتھ رومانس ہے اور یہ ہمارا جو اسلامباد ہے یہ ایک کیپٹل سٹی ہے یہاں ہر طرح سے لوگ ہیں ہر طرف کے ہمارا یہ کل دستہ ہے جیسے پورے پاکستان کے لوگوں کا رائٹ ہے یہاں آتے ہیں آپ کے بقالت کرتے ہیں وہ پھر سہر ہے ہم میں کٹھے بقالت کرتے ہیں ہمیں کٹھے کام کرتے ہیں تو یہ ایک زبدست شہر ہے اور میں بچوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ اسلامباد وہ شہر ہے جہاں جہاں آپ مطلب سکائی ہے آپ کیا کہ سکائی ہے جو ہے آپ کا اتنا کام یہاں ہے اور صرف ہمیں خود کو تیار کرنا ہے بہت سارے دیکھیں نا یہاں اسلامباد میں کراچی سے لاہور سے اے پی کے سے تمام بڑی law of funds وہ شیفٹ ہوگئیں اسلامباد میں کیونکہ یہاں بہت ورائٹی ایک کام کی یہاں بہت وسط ایک کام ہے تو ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں ہم نے بہت سارے میں نے نئی جیٹیو لیے اس باہر میں باہر کونسلوں کی تاریخ میں میں پائینئر ہوں کہ میں نے جا کے یہاں ہم نے ایک کمپلسٹری کورس یہاں انٹرڈیوز کر رہا ہے یہ اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا سر چونکہ پچھلے زمانے میں یہ کونسپٹ ہوتا تھا کہ آپ نے بقالت کر لی ہے اور بس پھر آپ کو مل مل جائے گا بار کا کارٹ آپ کے اقتدار میں آنے سے یہ ایک چیز ضرور دیکھی گئی ہے کہ ٹیسٹ ہو گیا ہے پھر کورسز ہو گئے ہیں اس پر روشنی ڈالیں یہ تو ہے بہت زبردست آپ کا انیشیٹیو ہے کہ جو بھی وکیل بن کے آئے وہ پوری انڈسٹانڈنگ کے ساتھ آئے یہ میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا اور اس پر روشنی ڈالیں دیکھیں میں جب میں نے نائنٹی ٹو میں میرے لیسنس آیا تو نہ میرے انٹریو ہوا نہ مجھے کسی نے سوال کیا نہ انہیں مجھے چاہے دی اور انہیں کہا جی اپنے میرے جو سینئر تھے ان کو بیانا کہ جی میں نے آپ کو وکیل بنا دیا تو مجھے اس وقت تو بہت اچھا لگا لیکن جب میں وائی شیرمن بنا تو وہ میرے دماغ میں بات تھی کہ کاش مجھے سکھا کے بیجا جاتا کاش مجھے بتا کے بیجا جاتا کاش مجھے ٹرین کر کے بیجا جاتا وہ ایک میرے بیگراؤن میں بات تھی تو پھر میں نے مشہوری طور پر ہم نے کوشش کی ہماری بہت زبادست ریگولیشن ہے ہم ہمارے بچے ایکزیم دیتے ہیں دینے کے بعد وہ ایک کمپلسری کورس ہے اور بارہ لیکچرز ہم دیتے ہیں دو ٹو ویکس کا بارہ لیکچر دو دو گھنٹے کے ڈیڈر گھنٹے کا پونے دو گھنٹے کے اور ٹاپ پروفیشنل اسلامباد اور پنڈی اور جہاں سے ہم ملتے ہیں جی جیجز بھی ہیں بہت سارے جیجز ہم پانچ چھے جیجز آئی کوڈ کے آئے اور جو اپنی فیلڈ میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ میرا فلان دو سار میں اس کو لے گیا لیکچر دے گا ہم نے اپنی فیلڈ میں جو ٹاپ کے لوگ تھے ہم نے وہ ان کو دیئے ان بچوں کو اور میں پہلا لیکچر کو دیتا ہوں ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ اپورٹنوٹی گریسپ کیجئے مجھے بتیس سال میں میں نے جو میری ڈیفیشنسیز تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں نے غلط کام کیا یہ میں اسے خطائی ہوئی آپ یہ نہ کریں تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں آکے ان بچوں کو اپنی اپنی فیلڈ کا جو بیسٹ نچوڑ ہے وہ دیتے ہیں ان کو دو لائی گنٹ ایک اس میں ہم ان کو نوٹ کرواتے ہیں پھر ہم نے اسے کہتے ہیں کہ جب آپ یہ لیکچر نوٹ کریں گے ہم آپ سے جب انٹروو ہوگا میں کرتا ہوں انٹروو ان کا میں انٹروو میں آپ سے پوچھوں گا میں ان کو تین دن میں نے لگائے میں نے چالیس ججمنٹس جو ہیں سپریم کورٹ کی میں نے کٹھی کی مختلف فیڈز کی مختلف لوگ پوائنٹس کے حوالے سے کہ تاکہ یہ بچے جو ہمارے یہاں کریں ان کو یہ پڑھیں اس کو اور ان کو بیسک چیزوں کا پتہ ہو کہ لوگ کیا ہے اس میں سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس میں کیا وہ کرتے ہیں پھر ان کو پھر ہم وہ لیکچر دیتے ہیں اور پھر ہم جب ان کے بعد انٹروو ہم ان سے کرتے ہیں تو وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ہمارا بچہ جب بقالت شروع کرتا ہے تو وہ اس کو بہت سارے وہ چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہیں اور یہی میرا کام ہے مجھے ریگولیٹ کرنا مجھے میرا کام یہ بلکل بھی نہیں کہ میں لوگوں کو چمبر ملا کے دوں بحیثیت ریگولیٹر کے بحیثیت میمبر بار کانسل کے بحیثیت چیئرمین انلورمنٹ کمیٹی کے بحیثیت چیئرمین ڈسیبیلٹ کمیٹی کے میرا کام یہ ہے کہ میں اچھے لائز کو پروڈیوز کروں میں لیگل ایڈیوکیشن کو اپلیفٹ کروں میں اچھا پروڈکٹ بار میں ڈیڈیوز کروں اور ہم کراتے ہیں ہم انٹروو لیتے ہیں ہم بالکل فارگرانٹڈ لوگوں کو لیسنس داری نہیں کرتے ہم ڈیفر کرتے لوگوں کو جو ٹرینڈ نہیں ہوتے جہاں مجھے پتا ہوتا کہ اس نے یہ بچا ہمارا جو ہے یہ اور میں کہتا ہوں کہ یہ کانون کا عدرت نہیں ہے کہ ایک بچے کو میں بیس سوال کرتا ہوں بیس کے بیس جواب دیتا ہے اور دوسرا جو بچہ ساتھ بیٹھا ہے یا بچی بیٹھی ہے وہ ہمیں دو سوال کے جواب بھی نہیں دیتی یہ کانونی قدرت نہیں ہے کہ میں ان کو ایک ہی لائٹی سے میں آنکھوں اور ایک دن ان دونوں کو لائز ہوں ہم ڈیفر کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی ڈیفر کرتے ہیں جو مجھے جن کو ہم پانچ سوال کریں گے تو مجھے پتا رکھ جائے گا کہ اس نے وقالت کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کا کوئی اور ایمبیشن ہے بہت سارے ہمارا جی ہوا ہو گیا کہ اب اس سو ٹائکونز ہیں پروفٹی ٹائکونز ہیں جہاں جہاں مختلف لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے بچے وکیل بنا دیئے لیکن ان کا وقالت نہیں کرتے ان کو کام نہیں آتا ان کو بیسکس نہیں آتی ان کو ایتکس نہیں آتی ان کا پرپس کوئی اور ہوتا ہے وہ پھر ہم سکریننگ کرتے ہیں ان کی ہم ان بچوں کو جو بچوں کا جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ وقالت ہمیں بالکل پتا لگ جاتا ہے پانچ منٹ میں ہم پتا لگ جاتا کہ اس نے وقالت کی ہے یا کرنے جائے گا یا کرے گ وقالaban تبدیوں کو اس نے کمبروس کرتے ہیں سکنگ آٹ کرتے ہیں ان کو موفان نہیں کرتے میرا یہ نظام بنائنا یہ نظام منے والا ان کے نظام لائیٹ میری میک میری سامنے آپ میری سامنے باقی لوگ較 ہیں forums کو مفادت اور کی حالتی باقی لوگ میری سامونے بے ہیں یہ بنیفیشی نہیں اس سکسٹ اذا میں ان کے لئے لانی نہیں بنا یہ سکسٹ اغرائی ہیں وہ لوگ ہیں وہ ماسز ہے وہ غریب طبقہ ہے جو ہمیں ٹیکس دیتا ہے جس کے ٹیکس سے آپ یہاں بیٹھے ہیں جیسے ٹیکس سے آپ جی ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ بنی ہیں وہ وہ بینیفیشری اب ہوا پاکستان میں کیا کہ اب ہم سارے کے سارے لوگ اب آپ ریڈیو پاکستان میں بیٹھے ہوں گے آپ کہیں گے کہ وہ وہ بینیفیشری وکیل کہتے ہیں جی بار کونسروں میں کہتے ہیں وہ ہی وہ بینیفیشری ہم بینیفیشری نہیں ہیں دیکھیں نا یہ سارا نظام بنے سوسائیٹی کے لئے لوگوں کے لئے اور یہ بنے کہ ان کی زندگی کو امپروف کریں ہم ان کو ہم انصاف دلائیں اور اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے میں اپنی سلس پروڈیکشن کروں گا میں اپنی پروپٹیز بنیں گی میں فلورش کروں گا جبکہ میں معاشرے میں تقدیلی نہیں لے سکتا تو یہ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سسٹم ہے اس کے بنیفیشری وہ لوگ ہیں وہ عوام ہیں تو وہ اگر ہم ان کو انصاف نہ دلا سکیں اگر ہم وہاں تقدیلی نہیں لے سکتے تو پھر تو یہ سارا سسٹم یہ فجائل ہے اس کو تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے پہلی تبدیلی اپنے اندر اور یہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں کسی وکیل کو علاو نہیں کر سکتا کہ وہ جج کے نام کے پیسے کھائے میں کسی وکیل کو علاو نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے جو کے نام کے پیسے کھائے میں کسی وکیل کو علاو نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بیوہ کے پلوٹ پر قبضہ کر لے ہم نہیں کرتے ہم دیکھیں بہت سارے میرے پاس آتے ہیں میٹر کہ فلاں وکیل خالی نہیں کر رہے ہمارا گھر نہیں خالی کر رہے ہماری شاپ خالی نہیں کر رہے ہمارا آفیس خالی نہیں کر رہے تو میں ان کو نوٹس بھیجتا ہوں کہ میں آپ کو دس دن دیتا ہوں دس دن میں ان کو چابیوں دے دیں آتر بھائی گھل پرسید اور میں نے پرسید کیا اور دیکھیں میرے بچوں سے دشمی نہیں ہے لیکن ہم سوسائیٹی کو اگر ہم رول موڈل ہیں کیا سے ہمارے وہ میں رول موڈل سمجھتی ہے تو رول موڈل یہ کہ وہ لوگوں کو مارے لوگوں کو ٹائیاں گسیڈے اور وہ جاہ کہ اس ایچوں کو حملے کرے وہ تھانوں میں جا جاہ کر ان کو ایک اس ایچوں کو ایچے اس کو گسیڑ کے مارے تو یہ تو ہمارا ڈوین نہیں ہے ہمارا گام بھی نہیں ہے تو یہ ہم نے بلکل م오ڈالہ دیا لوگوں کو کو���یر جابیہ میں تک کے بھی نہ صرف ہم انڈول کرتے ہیں کہ جی اور یہ دیکھیں ایک اور قانون بھی ہے ہمارا جو لیگل پرکٹیشنر بار کونسل لیکٹ ہے اس میں سپریم کورڈ کے بعد سو موٹر پاورز جو ہیں بار کونسلوں کے پاس ہیں کہ پہلے ہوتا تھا پندرہ سے پہلے ہماری نالج میں نہیں جی جی پہلے دوزارہ پندرہ سے پہلے ہم بار کونسل ہیں جو ہیں وہ لوئیر صرف اپنے پروفیشنل کانڈکٹ کے حوالے سے ہمارے پہلے ہماری نالج میں ہوتے تھے کہ آپ نے یہ پروفیشنلی مس کانڈکٹ کیا آپ نے پارٹی کے حوالے سے کیس فیش لے لیا آپ پیش نہیں ہوئے آپ دوسری پارٹی سیمیل گیا آپ نے یہ جو کانڈکٹ ٹوورڈ پروفیشنل ڈوٹیج تھا اب پندرہ میں ایوری کانڈکٹ کے لائر اس انڈر سبسروی انڈ سبجکٹ بار کونسل آپ ٹوئنٹی فور آفٹ اٹھے سیون ڈیز آویی کھا کر آپ کوئی گھر میں جا کے آپ محلے میں جا کے کسی کو آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی فلان وکیل نے وہاں جا کے اپنے کسی محلے میں جا کے اپنے مقالت کے زور پر بدماشی کی کسی کو تنگ کیا کسی کو قبضہ کر لیا کسی گھر پر چھڑا لی رہا تو میں نے دجنوں کیسز کی ہے میں نے چھے ایک بچہ تھا وکیل صاحب تھے لہور سے انہوں نے یہاں لحساس لیا وہ وقارت لاؤ کر لہور کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ وہ وہاں کریں اور یہاں کا لحساس لیا میں نے ان کو لحساس رسپرنٹ کیا کہ جہاں نے وہاں جا کے قبضہ کیا کسی کی پراپٹی پر میرے پر اسٹبلش ہو گیا تو ہم نہیں کر رہے ہیں لطیع سے اور یہ دیکھیں یہی میرا کام ہے میں نے خدا کو جواب دینا ہے میری ریگولیشن میں یہ کام آتا ہے تو یہ ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ کی مربانی سے بہت اچھی ہمیں ہماری جو بریڈ آ رہی ہے جو ہمارے بچے آ رہے ہیں بڑے فرانڈ کالی فائیڈ ہیں اور ہماری بہت بہت کرے گی انشاءاللہ دس پندہ سالوں میں بہت سارا ہم نے کام لے لیا پھر ہماری بہت بڑی کنٹیبویشن رہی میں یہ آئی کورٹ کی اسٹبلشمنٹ کے حوالے سے نام میں افسر ڈپیٹر اوریجنل تھا جب یہ آئی کورٹ اسٹبلش ہوئی اس میں میرا بڑا رول ہے اس میں جو بار کنسل کی اسٹبلشمنٹ کرنے میں ہم نے جو سیپریٹ کی پنجاب بار کنسل سے دوارہ پندر میں اس میں ہم نے بار رول پلے کیا تو ہم نے الگی بڑی نوازش ہے اور بڑے دیکھیں جتنے پڑے پروجیکٹ میں نے میں دوارہ چار رہاں جب پریجنٹ تھا تو میں نے یہاں جو فرس ٹائم جو فیڈل ایمپلائیز ہاؤسنگ فانڈیشن تھی اس میں لائیز کا کوٹہ مختص کرایا بائیس بیالیس لوگوں جو ان کو ملا اور اب وہ سرسہ دوبارہ شروع ہوا ہے اسی بنیاد پہ اسی قانون کی بنیاد پہ تو وہ ان کو ہمارے لوگوں کو پلوٹ ملتے ہیں یہ تو ظاہر ہمارا کوششیں جاری رہیں گی لیکن ہم اس کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ باروں میں ایک رول موڈل بار ہو ہمارا جو آپ کسی سے کمپیر کریں آپ پوچھ لیں کسی بار کون سو سے جو ہماری ریگریشن ہے وہ ہماری بلکل ڈیفرنڈ ہے لوگوں سے جو ہمارا سٹینڈڈ آف ایڈیویشن ہے وہ ہماری ڈیفرنڈ مشکل مختلف ہے اور پھرنا ہمارا جو سکریننگ ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے وہ کسی کو آج بھی وہاں باہر کون سے چلے جائیں سندھ باہر کون سے چلے جائیں وہ آپ کو بس کسی نے فون کر دیا آپ کو لیسنز جاری کر دیا ہم نہیں کرتے میں نے بہت سرے اپنے قریبی دوستوں کو کہ بچوں کو ڈیفر کیا کہ جی آپ میں وہ نہیں ہے سٹل ان کو مزید منت کریں اور پھر آئیں اور دوبارہ بھی بھی بلکل ہم دیکھیں جہاں جہاں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ میں لوگوں کہوں گا جی کہ یہ ریگریو پاکستان والے کام صحیح نہیں کر رہے یہ فوج والے کام صحیح نہیں کر رہے یہ پارلیمنٹ والے کام نہیں سکھ کر رہے میں اپنا میرا کام ہے کہ میں اپنا کام ٹھیک کروں جو کام مجھے آپ نے تفعیز کیا جو اللہ تعالی نے مجھے جو ٹیٹ گائیں میں پہلے ووٹ ہی کروں پھر مجھے ٹو سم ایک ایکسین جس پہ کہیں اسے تین جی ریگریو پاکستان یہ کام صحیح نہیں کر رہا یہ ہمارا وطیرہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے ہم دوسرے کے ڈومین میں جا کے اور یہ ہی دیکھیں نا آپ کے تمام کاموں پر مجھے احمد فراز کا ایک شیر یاد آگیا کہ شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے جو آپ نے کافی جلائیں اپنے اپنے کام میں مائے رہے ہیں ہمارے یہاں ایک کپڑے سینے والے کو پوچھ لیں ایک چوتے بنانے والے سے پوچھ لیں خاکروب سے پوچھ لیں ایک بائیس گیرڈ کے سیکٹری سے پوچھ لیں وہ ساری کی ساری سیاسی باتیں بتائے گا آپ کو وہ بتائے گا کہ فلان الگے سے کون رشنڈ ہے فلان پی ٹی ای کا کون ہے فلان میں نون کا کون ہے فلان کراچی میں ام کیوں کیا کر رہی ہے لیکن اس کے اپنے پروفیشنل سے آپ پوچھیں گے جو وہ کام کر رہا ہے جس کے تنخواہ لیتا ہے جس کے وہ پیسے لیتا ہے وہ اس کو بتا نہیں ہوگا تو آپ جتنے آپ ترقی آفتہ ملکوں میں چلے جائیں میرے استاد بھی تھے راجہ انور صاحب بڑا نام تھا وہ کمال کی ان کی وقالت تھی کمال کی ان کے کمانت تھی سیول سائیڈ پہ کرمیل سائیڈ پہ اور سارپ ان کو ٹی وی لگانا نہیں آتا تھا اپنے فیلڈ کا وہ ماسٹر تھے لیکن اس کو باقی کوئی کام نہیں آتا تھا اپنی فیلڈ کی ایکسپرٹی تھی یہ سب سے بڑا کمال ہے یہ ہمارا علمیہ پاکستان میں یہ ہے کہ میں میرا کام بہت اچھی وقالت کی مراج پہ جانا میں اس کے لئے سرکل کروں اس کے لئے میں آگے جاؤں لیکن میں اور کاموں میں کہوں گا جی نہیں میں وقالت چھوڑ دوں اور میں باقی کاموں میں انٹرسٹ ہوں تو یہ اب ہمارا جو دیکلائننگ ہے نا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے جو مسال کے طور پر ملسٹی آف لاہ کا کام ملسٹی آف لاہ کی مطلقہ چیزیں کرنا ہے ریڈیو پاکستان کا کام ہے کہ لوگوں کو جو جو اس کی اپنا آپ کا چارٹر ہوگا نا آپ کا جو ڈومین ہے آپ کا کوئی آپ کا جو بیسک آئیڈیا ہوگا نا اس میں وہ کام نہیں کرے وہ اور کام کرے تو یہ بیسک ہی ہمارا پاکستان میں اور دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں آئے اگر ایک بندہ سائنٹسٹ سائنٹسٹ ہے اس کو سائنس کا سب کچھ پتا ہوگا اگر وہ ڈرائیور ہے تو اس کو ڈرائیونگ کمال کی اس کا چیز ہوگی اس کو یہ نہیں بتا ہوگا کہ میں ساتھ جا کے وہاں دگاں بھی کھولو میں جا تو یہ چیزیں ہماری جو ہے نا پاکستان میں انفارچنلیٹی ہم اس طرح کی مائنسٹ پہ آگئے تو ہم نے کوشش کی اللہ خیال کرے مجھے بہت ساری کامیابی ہوئی میں دو ایک سوال اور بھی آپ سے کرنا چاہوں گا دامنے وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دو سوال کنکلوڈ ہو جائیں ایک تو چونکہ آپ کے تعلقات پورے پاکستان کی بار سے بھی ہیں سپرین کورٹ بار تک بھی آپ کا گروپ ہے ان سارے پاکستان کے جو حالات ابھی آپ کے سامنے ہیں پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے انڈریسٹ ہے ایکنامک سیچویشن ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ ہوتی جاری ہے اور شاید عدم برداشت بھی ہے شاید ڈیلوگ کی بہت زیادہ کمی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہا کوئی یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ لوگ بھی ہمارے ہیں یہ مسائل بھی ہمارے ہیں ان سب میں بار کانسلز اور خصوصا سینئر لائرز کا کیا کردار ہونا چاہیے ان تمام پولٹیکل سٹیبلٹی ایکنامکس کیا ڈیلوگ نیگوسییشنز جو کہ وکلا کا بیسک کام ہے جو سٹیک ہولڈرز ایک دوسرے سے دور ہیں کیا ان کو قریب لانے میں کردار ادا کرنا چاہیے یہ جو آپ سمجھتے ہیں کیا کردار ہونا چاہیے دیکھیں میں میں سچی بات یہ ہے کہ میں بڑا ڈیموکریشی کا بڑا میں پریچر رہا میں نے ہمیشہ کہا لیکن آپ دیکھیں پچھلے جتنا عرصہ دیکھیں اور اس میں بھی وجہ بہت ساری وجوات ہیں ہمارا جو جمہوری نظام ہے نا وہ جمہوریت کی جو سپیرٹ ہے وہ نہیں ہے یہاں یہاں جتنی حکومتیں آپ نے دیکھا کہ وہ سب گورننٹس آتی رہی ہیں جتنی بھی آئیں الیکشنز ہوئے چیزیں آئیں تو دیکھیں نا ہمیں بیٹھنا چاہیے سارے سٹیک ہولڈرز کو سارے اداروں کو بیٹھنا چاہیے اور جمہوریت والوں کو جمہوریت کا لاغنی اپنا چاہیے جو ہمارے معاملات ہیں جو ہمارے ایشیوز ہیں دیکھیں بہت سارے غلطیاں ہو گئیں ہم ہم کہاں پہنچ گئے پاکستان گروئنگ پاکستان تھا سیونٹیز میں ایٹیز میں نائنٹیز میں پاکستان کمال کا پاکستان تھا یہ دیکھیں نا آپ کے جو پی آئی ای 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 نے ملائی آپ کے فائی ویس پلان کوریا نے لے کے کہاں پہنچ گیا آپ کو لوگوں نے کاپی کیا اور کہاں پہنچ گئے اور ہماری آج بھی سٹیل میل گر رہی ہے ہمارا پیا یہ کی بری آلات ہیں تو دیکھیں نا یہ یہ ملک اوپر سے نیچے آیا اور بہت سارے جو 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 ملک تھے آپ کے ریجن میں دیکھ لیجئے آپ مہنہ دیش کو دیکھ لیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں وہ کام ہو جگئے تو دیکھیں نا غلطیاں ہو گئی ہیں سب سے ہو گئی ہیں چھوڑ دیجئے جس جس نے غلطیاں کی لیکن کم از کم آپ ان غلطیوں سے سبق سیکھ کے کوئی نظام دے دیجئے اب یہ بات بھی میں نہیں کرتا جی کہ بہت کمال کا جمہوری نظام ہونا چاہیے اب سارے ادارے بیٹھ کے دیکھیں نا یہ ملک ہوگا تو ہم یہاں سہستیں کریں گے ہم چیئرمین بنیں گے ہم وائس چیئرمین بنیں گے آج جو بلیڈ کر رہا ہے ملک جو جس جو حالت ہے تو بیسیکلی جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں ہم نے بہت سٹرگل کی ہم نے مارشلالہ کے خلاف ہم نے جد جہد کی ہم نے وہ کا لیکن جو حکومتیں آتی رہیں وہ بھی مینجز تھی جو لوگوں نے جد جیل کی جن سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آج تک وہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں انہوں نے ان کے لوگوں کو بیچا ان کی سٹرگل کو بیچا جتنی سے نون ہے پیپلز پارٹی ہے اور پیٹی ہے میں نے ان کی بہت قریب سے دیکھا کوریڈورز میں حکومتوں کو کوئی ایک حکومت پاکستان کے جو لوگوں کے مسائل ہیں اس طرف کسی کا کوئی توجہ ہی نہیں ہے میں آپ کو بلکل بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں بڑے سیریسلی کہتا ہوں کہ میں نے میں نے بہت سارے لوگوں کو کوریڈورز میں دیکھا گورمنٹ کو میں ان کے ساتھ لہا میں حکومتوں میں رہا لیکن لوگ عوام اور یہ ملک ان کی پروریٹی میں ہے ہی نہیں ان کی اپنی ذات اپنی جماعت اپنا ہاندان اپنا بزنس اپنا جاو جلال اس کے علاوہ کوئی شہست پاکستان میں نہیں ہے تو جب دیکھنا جب سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم دیکھنا جمہوریت بہت کمال ہوگی یورپ میں کمال ہوگی جمہوریت ان اداروں میں کمال ہوگی جہاں جمہوریت لیکن اس ملک میں تو ہمیں جو جمہوریت دیکھی ہو تو لوٹ گسوٹ والا معاملہ رہا لہا تو وہ سارے ادارے جن اداروں نے یہ پپٹس بنائے جن اداروں نے یہ شرنگز چلائیں وہ بیٹھیں ایک اصولی فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے آپ اپنی پارٹسپیشن دیں آپ دیکھیں نا یہ ملک اگر اس سے ہم کھاتے چلے جائیں گے اس کو ہم نگلتے چلے جائیں گے تو کل کون اس کو بچائے گا جو حالات ہیں دیکھیں نا دوسری دنیا میں ہماری ہمارا 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 جو اچھا اس سے جو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سائکلوجکل ہم ڈاؤن ہو رہے ہیں ہمارے لوگ ڈاؤن ہو رہے ہیں ہمارے آج آپ دیکھیں پاکستان ایشن گیمز میں دیکھیں آپ انڈیا کہاں پہنچ گیا کہاں تھا وہ کہاں پہنچ گیا ہر جگہ وہ موجود ہے ہر جگہ وہ پارٹسپیشن کرتا ہے ہم سائکلوجکلی بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں اس لیے اب ایک بلکل بڑا ڈائلاؤگ ہو جس میں سارے اداریں ہوں اور وہ فیصلہ کریں جی کہ یہ نظام ہوگا وہ بھی پارٹسپیشن کریں وہ بھی معاملی کہتے ہیں کہ جمہوریت میں وہ جو کہ جی مانو آپ مانیں آپ نہ مانیں ہماری چتر سارہ تاریخ میں وہ ایک بالکل جیتی جاگتی حقیقت حقیقت ہیں تو جب اب حقیقت ہیں تو یہ ڈکوشل کی کیا ضرورت ہے یہ جمہوریت والی کے جی فلان آگے جی امران کو لے ہیں جی دفعہ اچھا جی دفعہ فلان کو لے ہیں جی اگری لفعہ اس کو لے ہیں جی پھر دوسرا بداول تیاری کر رہا ہے جس کو لے ہیں تو ڈکوشل کی کیا ضرورت ہے ایک نظام دیں آپ جو سٹیک ہولڈر ہیں جو آپ اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں آپ نظام دیں گلتییں جانگیں اس سے پیچھے اٹھیں اور ایک سٹ اپ دیں پانچ دس سال بیس سال میں یہ ملک بن جائے گا لیکن اگر اسی طرح ہم کہیں جی کہ میری ایکسٹینشن کون کرے گا وہ جو لبیگ کرے گا وہ ہماری حکومت میں ہوگا یہی دیکھیں ہم کا کرائیس میں کیسے کیا اور آپ سمجھتے ہیں سر کے سینئر لائرز کو اس ڈائلوگ کو ہوسٹ کرنا چاہیے دیکھیں میں اپنی سمجھتا کہ دیکھیں سینئر ہماری اپنی حدودوں کو یوز ہیں نیام یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جن کا کام ان کو ساجے یہ کام بار کونسلز کا کام تو چلے یہ یہ نہیں ہے نا ہمارے جو کوڈیفائیڈ لوز میں ہمارا یہ کام نہیں ہے ہمارا کام انصاف کی فرامی ہے ہمارا کام لوگوں کو انصاف دلانا ہے لیکن ہم نے ازیوم کیا جو ٹارچ بیرر والا رول ہے ہم ان کو بتا سکتے ہیں جی یہ بتاتے ہیں لوز کہتے ہیں ہم نے اس دعوی بھی جب بنجوان میں ہم نے چیف صاحب کو کہا کہ چیف صاحب یہ بیٹھیں بیٹھ کے آپ فل کوٹ بنائیں بیٹھ کے جو فیصلہ ہو اس میں کر رہے ہیں ہم نے تو ابھی بھی کہا اور کنٹریبوٹ کرنا چاہیے لیکن دیکھیں نا جیسے ہمارا سیاست میں ہمارا کولیپس ہے ٹریکل ڈاؤن افیکٹ سارے اداروں میں نا یہاں بھی ہمارے ساتھ بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں جو پولٹیکل موٹیویٹڈ ہیں جن کا اپنا پولٹیکل ایجنڈا ہوگا جن کا اپنا پولٹیکل جماعت ہوگی تو یہ ساری سوسائیٹی ہماری کولیپسٹ ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایک بالکل ڈائلاؤگ ہو اور یہ ادارے کریں ادارے کریں اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کر کے ایک نظام وضع کریں اور یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ جمہوریت سے ہی ہم باہر نکلیں گے کوئی نظام دیں جو ملک کے لیے کام جو کام ہو جو 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 پیکٹیکل ہو جو ہمارے حالات کے تحت چلے دیکھیں نا ہمارا کرپشن کا بزار گرم ہے کوئی ادارے ایسا نہیں ہے جو کرپ نہیں ہے تو ڈالرز آپ دل کرتا ہے پچاس نیچے لے آتے ہیں دل کرتا ہے تو تو یہ پہلے آپ آپ نہ انہوں دیتے ہیں نا کیوں آپ نے ڈالرز کو باہر جانے دیا کیوں آپ نے نہیں رکا دیکھیں نا جو سمگلنگ ہوتی ہے ہماری پولیس کو نہیں بتا کون سمگل کرتا ہے باہر سے چیزیں اندر آتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو ہمارا ہمارا ڈالرز ایسا ہی باہر گیا تو یہ ساری چیزیں گل ہو نیت بہت ضروری ہے دیکھیں نا کسی کام کے لیے آپ کی نیت نہ ہو آپ کی نیت خالی میری یہ ہو کہ میں نے اس عدو کو انجائے کرنا ہے گاڑیوں میں پھرنا ہے تو وہ بلگ بات ہے لیکن ہمیں بیٹھنا چاہیے سارے سٹیکولڈرز کو جو ہمارے ملک ہیں ان کو بیٹھ کے نظام دیں تاکہ ہم اس کرائیس سے باہر لکھیں سر تینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے وقت نکالا آپ سے بات کر کر بہت خوشی بھی ہوئی بہت سیکھنے کا موقع بھی ملا اور فخر بھی محسوس ہوا کہ ہماری لیڈرشپ ایسی ہے سامین موطرم دیکھنے اور سننے والے یہ ملک بنایا تھا ایک وکیل انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم پاکستان کے تمام مسائل حل ہوں گے اور یہ ملک ترقی کرے گا اور اس کو بچائیں گی بھی انشاءاللہ پاکستان کے وقلہ تینکیو ویری مچ